موسیقی موسیقی چاپری فوربار ٹرنمنٹ آج اختتام پذیر ہوا فینل میں سکندر آباد اور کوٹ چاننا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوئی فینل میچ کے پہلے ہاف میں سکندر آباد ٹیم نے کوٹ چاننا کلب کو پریشر میں رکھا ہاف کے ابتدائی منٹوں میں اٹیکنگ فوٹبال کھیلتی ہوئے ایک گول کی برتری حاصل کی گول ہوتی ہی سکندر آباد کی ٹیم کے حوصلے مزید بلند ہو گئے پہلے آف کے خیتام ہونے پر تین گول کر لیے دوسری طرف سے کوٹ چاننا کی ٹیم نے بھی حمد نہیں آرہی کپتان کے اوصلہ افضائی اور بہترین کیل سے ایک گول کی برتری کم کر دی سکندر آباد کی کلاڑی بھرپور لگن سے کیل پیش کرتی ہوئے اپنا چاپری فوٹبال کا سہرہ اپنے نام کر لیا فینل میچ کے مہمانے خصوصی طریق انصاف کے تحصیلی سخیل کے جرنل سیکٹری خٹک بل کے بے پاک لیڈر زفرولہ بلوچتے فینل میچ کے دوران چاپری گڑھون تمشائیوں سے کچھ کچھ برا ہوا تھا شیکین افضبال نے بہترین کیل پیش کرنے والے کیلانیوں کو خوب داد تھی اس موقع پر کورچانہ کی کپتان کا کہنا تھا کہ تیاری کا تعلق ہے یہ گیم کا حصہ ہے ہار جیت کسی ٹیم کو جیت ملتے ہیں کسی کو ہار ہوتی ہے ہماری ٹیم اچھا کیلئے میں پھر بھی دوسرے ٹیم مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سب سے زیادہ جو خراج تحسین کی پیش کرنے کے لوگ ہیں وہ آپ کی انتظامیہ ہیں سپیشنی نادر، سابر زیشان اور افیال جس جس نے بھی اس ٹورنمنٹ کے لئے کوپریٹ کیا اس کے لئے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انسان تقدیر کے ہاتھوں بے بس ہے اسے ایک نیک دن اس دنیا سے جانا ہی پڑتا ہے مگر وہ جو محبتیں باندھ دیتا ہے محبتیں سمیٹ لیتا ہے اس کے لئے کبھی خنایا ہے اپنا چاپلی فٹبال ٹورنمنٹ کو اپنا چاپلی گروپ نے برپور کورج دی لمحہ بلمحہ شاکی نے فٹبال کو باخبر رکھا سوشل میڈیا پر اپنا چاپلی گروپ کے بارے میں کوٹ چانا کی کپتان انصر کا کہنا تھا کہ اپنا چاپلی گروپ جتنا بھی اس کی تعریف کی جائے اتنی ہی کام ہے کہ اس ٹورنمنٹ کو منقد کرانے میں جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیک گراؤنڈ پر سے بردہ ہوتے ہیں تو بیک گراؤنڈ پر سے بردہ میں اپنا چاپلی مجھے دبائی سے لوگوں نے باہر کے لوگوں نے جناب کال کیا کہ ہم نے آپ کا میچ دیکھا وہ تمائش آئی دے وہ کس طرح کے کس طریقہ سے آگے ہم تک پر آنکھ ہو جب آپ کا اپنا چاپلی میڈیا سیل تھا سکندر آباد کی ٹیم نے اچھے کیل کا مظہرہ کرتی ہوئے ٹرافی اپنے نام کر لی اس موقع پر سکندر آباد کلب کے کپتان رزوان کا کہنا تھا کہے لگ لگ شکر ہے کہ ہم بس جیت گئے ہیں یہی دعا ہے ہمیں بس ہمارے ساتھ جو بھی ساتھ فیبری اور جو بھی ہمارے کھلیڑی ساتھ آئے دے بس یہی ہمارے امید تھی کہ بس جیت کر جائے گی بس ہم بس یہی شکر ہے کہ ہمارے اور سب کے سب عوام ہمارے ساتھ دیئے اور بس ہم جیت گئے ہیں بہت ہی عوام کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں ہم نے یہی سوچا کہ بس اٹیک کر رہے پہلے تو اٹیک کیے تو انشاءاللہ ہم کمیاب ہو گئے تو اٹیک پر اٹیک ہو گیا تو ہم کمیاب ہی کمیاب ہو گئے مشہور مکولہ ہے کہ جہاں کیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے اسپطال اکثر ویران ہوتے ہیں چاپری کے نوجوان میں ہر طرح کے کیل کیلنے کی صلاحیت موجود ہیں لیکن پورے علاقے میں کوئی گرانڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایک طرف تو ان بچوں کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے جبکہ دوسری طرف نئی نسل جرائے میں مبتلا ہو رہے ہیں اس موقع پر نوجوانوں کا مہمان خصوصی جو کہ موجودہ حکومت کا خاص ورکر اور علاقی آدھے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں ان سے مطالبہ تھا کہ امارے لئے اکام بالا سے گرانڈ کے بارے میں بات کی جائیں اس موقع پر مہمان خصوصی زفر بلوج کا کہنا تاکھے اب سے پہلے میں اپنا چاپری گروپ کے خاص کر فرمان صفدر اسماعیل کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے اس ٹرنیمنٹ کو برپور کورش دیا ہے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ اس کے بعد نادرین ٹیم کا جنہوں نے ایک خوبصورت اور بہترین ٹرنیمنٹ منقض کیا ہے آج پھر سے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی حکومت کو پھر سے یہ کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہمارے خٹک بٹ میں گرانڈ نہیں ہے ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لئے گرانڈ بنایا جائے وزیراعظم دمران خان صاحب ببلی خان صاحب احمد خان کارڈینیٹر صاحب سلم گل صاحب جتنے بھی میری آواز سن رہے ہیں ہم آپ کو بار بار اس چیز کا گزارش کر رہے ہیں آخر میں مہمان خصوصی اور اپنا چاپک گروپ کے ایڈمن نے کلیاریو میں انعماد تقسیم کیے مہمان خصوصی شہیکین اکیل اور کلیاریو نے انتظامیہ نادر اور فیاض اور اس کی پوری ٹیم کی قاوشوں کو سراحا اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی ایسے ٹوریمنٹ کا انعقاد کریں گے